الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام علیہم لا نبی اباد اما اباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخزوہ وما نهاکم عنہ فانتہو اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ہمیں ایک ذابطہ اور اصول عطا فرمایا ہے کہ جو کچھ اپنے پیغمبر کو میں نے دیا جو کچھ پیغمبر تمہیں دے اس کو لے لو اور جس بات سے پیغمبر منع فرمائے اس سے تم رک جاؤ ما آتاکم الرسول فخزوہ وما نهاکم عنہ فانتہو جس بات کیوں کا حکم دیا اس پر عمل کرو جسے منع کریں اس سے تم باز آجاؤ تو شریعت کا خلاصہ دو چیزیں ہیں نمبر ایک معمورات نمبر دو منہیات نمبر ایک عوامر نمبر دو نواہی ان کا مطلب کچھ کام کرنے کے کچھ باتیں کہنے کی یہ معمورات اور عوامر ہیں کچھ کام نہ کرنے کے اور کچھ باتیں نہ کہنے کی یہ منہیات ہیں نواہی ہیں جو کام کرنے کے ہیں جو باتیں کہنے کی ہیں اسے خیر کہتے ہیں اور جو باتیں نہ کہنے کی جو کام نہ کرنے کی انہیں شر کہتے ہیں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَى لَزَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَى لَزَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَهُ کہ انسان اگر چھوٹے سے چھوٹی بھی خیر اور بلائی کا کام کرے بات کرے تو قیامت کے دن اللہ اس کی جذا بھی دیں گے اور اگر دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی برائی کرے تو قیامت کے دن اللہ اس کی سزائش کو دیں گے یہ اللہ کا قانون ہے اللہ اپنے کرم سے چاہیں تو شر کو معاف فرما دیں اپنے کرم سے چاہیں تو انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیں کسی کی شفاعت قبول فرما لیں یہ اللہ کا کرم ہے اللہ کا نظام الگ ہے قانون یہی ہے کہ اچھے کاموں پر جذا ملتی ہے اور برے کاموں پر انسان کو سزا ملتی تو یہ خلاصہ ہے پورے دین کا کہ ہم نے خیر کو لینا اور ہم نے شر سے بچنا ہے موت کے بعد دائمی عبدی اور ہمیشہ کی دو جگہ ہیں ایک جگہ جنت ہے جو آلِ خیر کی ہے اور ایک جگہ جہنم ہے جو آلِ شر کے رہنے کی ہے جو دنیا میں خیر کے کام کریں گے وہ جنت میں اپنے جگہ پہ جائیں گے جو دنیا میں شر کے کام کریں گے وہ جہنم اپنے جگہ پہ جائیں گے اللہ تعالی ہمیں خیر والوں میں سے بنائے اور شر والوں سے محفوظ رکھیں اس وقت جو آپ خواتین مائیں بہنیں بیٹیاں کورس کر رہی ہیں اس کا بنیادی مقصر یہ ہے کہ دونوں قسم کی چیزیں سمجھیں خیر کیا ہے اور شر کیا ہے خیر کو سمجھنا ہے تاکہ اس کو لے سکیں اور شر کو سمجھنا ہے تاکہ اس سے بڑھ سکیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمائین کا عام معمول یہ تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں پوچھا کرتے تھے تاکہ خیر کو لیں اور دنیا میں پھلا دیں اور حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہم شر کی باتیں پوچھا کرتے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں پوچھ لیں اور خود بچے امت کو بچائیں حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں پوچھتے اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کی بات پوچھتا خیر کی بات پوچھنے کا مقصد کیا تھا کہ خیر کو حاصل کریں اور پھولائیں شر پوچھنے کا مقصد کیا تھا کہ شر سے بچیں اور امت کو بچائیں مثلا توحید کا خیدہ یہ خیر ہے شر یہ شر ہے اب ہم نے توحید کو سیکھنا ہے تاکہ توحید پر قائم رہیں امت کو توحید پر قائم رکھیں شرک سمجھنا ہے تاکہ شرک سے بچیں امت کو بچائیں سنت خیر ہے اور مقابلے میں بیدت یہ شر ہے سنت کو سمجھنا ہے تاکہ عمل کریں اور سنت کو پھیلائیں بیدت کو سمجھنا ہے تاکہ بیدت کو سمجھیں اور اسے خود بچیں اور امت کو بچائیں اسی طرح نیک عمال یہ خیر ہیں یہ سمجھنے ہیں تاکہ خود عمل کریں اور دوسروں کو ترغیب کے ساتھ عمل پہ لائیں گناہ یہ شر ہیں یہ سمجھنے ہیں گناہ کون کون سے ہیں تاکہ خود بچیں اور پھر امت کو اسے بچائیں یہ علم کا بنیادی مقصد ہے یہ تعلیم کا بنیادی مقصد ہے اگر علم اس عمل پہ لے آتا ہے تو یہ علم خیر ہے اور اگر علم عمل پہ نہیں لاتا تو یہ شرح ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ دعا فرمائی ہے اللہم انی اثرکا علما نافیا فعملن صالحا متقبلا ورس کا واسعا تیبا اے اللہ مجھے ایسا علم دے جو نفع پہنچائے اے اللہ مجھے ایسا عمل دے جو نیک ہو اور آپ کے دربار میں قبول ہو اور اے اللہ تو مجھے ایسا رزق دے جو وسط والا بھی ہو برکت والا بھی ہو تو رزق میں دونوں چیزیں مانگیں برکت والا بھی مانگیں حلال ہو اور وسط والا بھی مانگیں تک زیادہ ہو دونوں صفتیں ہونی چاہیئیں اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی مانگی ہے اللہم انی اعوذکن علم اللہ ینفع وقلب اللہ یخشع اے اللہ مجھے ایسے علم سے محفوظ فرما جو فیدہ نہ دے ایسے دل سے دور رکھ اے اللہ جو دل ڈرنے والا نہ ہو تو اللہ کے نبی نے علم نافع مانگا ہے اور علم زار سے پناہ مانگی ہے مزر سے پناہ مانگی ہے اس لیے علم حاصل کرنا ہے اس پر عمل کی نیت سے پھر علم عبادت بنتا ہے ملائکہ علم سیکھنے والوں کے قدموں میں اپنے پر بچھاتے ہیں مچھلیاں ان کے لیے سمندروں میں دعائیں کرتی ہیں پانیوں میں دعائیں مانگتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں جو علم کے راستے پر سلتے ہیں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں لیکن علم کون سا جس سے مقصود عمل کرنا ہو ہمیں غلطی یہ لگتی ہے کہ ہم بعض علوم تو حاصل کرتے ہیں عمل کی نیت سے اور بعض علوم حاصل کیے جاتے ہیں لوگوں میں عیوب تلاش کرنے کے لیے مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت المنافق سلاسن منافق کی تین نشانیاں ہیں اِذَا حَدَّسَ قَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَإِذَا تُمِنَ خَانَ بعض میں اور الفاظ بھی آتے ہیں کہ جب بولتا ہے تو جھوٹ وعدہ کرتا ہے تو خلاف وعدہ کرتا ہے اور امانت رکھیں تو خیانت کرتا ہے اب یہ علامتیں اس لئے نہیں بیان کی گئیں کہ دوسروں میں تلاش کر کے فتوہ لگائیں یہ علامتیں اس لئے بیان کی ہیں کہ اپنے اندر دیکھیں اگر ہیں تو خود کو نفاق سے بچائیں تو ان علوم کا مقصد امت کو فاسق فاجر منافق اور گمراہ کہنا نہیں ہے بلکہ خود کو بچانا چاہیے میں یہ بات اس لئے کہتا ہوں کہ بہت سارے حضرات بھی پوچھتے ہیں بہت سارے خواتین بھی پوچھتی ہیں اس قسم کے مسائل تو میں کہتا ہوں اپنی فکر کرو پہلے قرآن کریم میں ہے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے گھر کے افراد کو جہنم سے آگ سے بچاؤ پھر آگے معاشرے کی فکر کرو تو جو شخص اپنی فکر نہیں کرتا اور معاشرے کی فکر کرتا ہے اس کا معنی ہے کہ وہ فکر کے اندر کاذب اور جھوٹ بولتا ہے اگر اپنی فکر کے اندر صادق ہوتا تو پہلے اپنی فکر کرتا پھر کسی اور کی فکر کرتا اپنی فکر پہلے ہے تو بنیادی مقصد علم کی حاصل کرنے کا یہ ہے ہم اپنے علم پر عمل کریں بنیادی مقصد اپنے علم پر عمل کریں علم پر عمل کرنا اصل ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی تفیق اطاف فرمائے اب ماشاءاللہ پڑتی ہیں گھر والے بتاتے رہتے ہیں بٹے شوق سے پڑتی ہیں ماشاءاللہ توجہ سے سباک کے اندر آتی ہیں ابھی امتحان قریب اس کی تیاری کر رہی ہے اللہ تعالی برکتہ فرمائے ایک امتحان یہ دنیا کا ہے اور اس سے سخت امتحان آخرت کا ہے دنیا کی امتحان کی کتنی فکر ہے اور آخر کی کتنی زیادہ کرنی چاہیے عند الامتحان یکرم الرجل او یحان جب امتحان ہوتا ہے تو پھر یہ آدمی کو عزت ملتی ہے یا زلت ملتی ہے یعنی جو پاس ہوتا ہے عزت ہے اور جو اچھے نمبرو پہ آتا ہے ممتاز ہے شاباش ہے جو پوزیشن ہولڈر ہے اس کو انعامات ملتے ہیں اسی طرح قیامت کے دن بھی جب آمال معمول کے اچھے ہوں گے تو پاس ہو جائے گا اور اگر مزید اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ شاباش بھی ہے اور مزید اچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ اور درجات عطا فرمائیں گے اپنا قرب عطا فرمائیں گے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمائیں گے تو علم کا مقصد عمل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بات سمجھائی ہے کہ جو باتیں پیغمبر دیں اس کو لے لو جسے منح کر اسے باز آجو یہ مومن مرد مومن عورت کی شان ہے مومن مرد اور مومن عورت کی شان ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اور ہماری مبارک شریعت کی یہ چاہت ہے کہ ہم اپنی گردن کو خم کر دیں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے مَا کَانَ لِمُؤْمِنِ اللہُ اکبر مَا کَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَتِن اِذَا قَزَ اللَّهُ رَسُولُ عَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَ مومن مرد اور مومن عورت کے لیے کوئی گھنجائش ہی نہیں رہتی کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر اس میں کوئی اور راستہ تلاش کریں بس جو اللہ نے فرما دیا برحق ہے ہمارے پیغمبر پاک نے فرما دیا برحق ہے مَا رُک جائیں تابعیلیں نہ کریں چونچورانا کریں بات سمجھائے تو بھی مانیں نہ سمجھائے تو بھی مانیں بس عمل کے نیت سے ہم نے پڑھنا ہے عمل کے نیت سے خوشکسمت اور سعادت مند وہ لوگ ہیں جو عمل کے نیت سے پڑھے اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ اطاف فرمائے ہمارے اس کورس کا بنیادی مقصر یہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پڑھیں اور اپنے خاندان کو سواریں آنے والی نسلوں کو سواریں اور سب سے بڑھ کریں کہ خود سمریں اس لیے آپ ایک بات کا بہت زیادہ خیال کیا کریں مراقبہ کریں مراقبہ کا معنی آنکھیں بند کر کے بیٹھیں توجہ کے ساتھ درہ غور کریں کہ میں نے جو مسائل پڑھے ہیں ان پر میرا عمل کتنا ہے میں نے جو احادیث پڑھی ہیں میرا عمل کتنا ہے میں نے جو آیات پڑھی ہیں میرا عمل اس پر کتنا ہے بس یہ ہے مراقبہ یہ ہے توجہ جس پر عمل کیا ہے اللہ کا شکر ادا کریں جس پر عمل نہیں ہو سکا استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تم مجھے عمل کی تفیق اطاف فرما میری کمی اور گتاہی کو معاف فرما دے مجھے صحیح معنی میں طالب علم بنا دے صحیح معنی میں طالب علم بنا دے اے اللہ علم پر عمل کرنے والی بنا دے اے اللہ علم کو پھلانے والی بنا دے اے اللہ اپنے دین کو اے اللہ اپنے دین کو امت تک پہنچانے والی بنا دے لیکن امت میں پہنچانا ایسے ہے جیسے اللہ چاہتے ہیں جیسے اللہ کا رسول چاہتے ہیں جیسے ہماری مبارک شریعت چاہتی ہے پردہ خرچال رکھتے ہوئے عورت کا آواز بھی پردہ ہے عورت کے چہرہ بھی پردہ ہے عورت کی آنکھیں ہاتھ بھی پردہ ہے یہ سب چیزیں عورت کی پردے کے اندر شامل ہیں اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرمالیں اس میں کبھی بھی کوتاہی نہ کرنا ہے سب پردے کے اندر شامل ہیں خصوصاً عورت کی آواز یہ پردہ ہے اس لیے اس انداز میں مسائل کو بیان کریں کہ عورتوں کی باتیں عورتیں سنیں عورتوں کی باتیں مرد نہ سنیں اس کا بہت احتمام کریں اس غلط فہمی کے اندر کبھی مبتلا نہیں ہونا بس خواتین خواتین سے علم حاصل کریں ضرورت ہو تو مردوں سے بھی حاصل کر سکتی ہیں لیکن ضرورت ہو اور جب خواتین کا علم خواتین سے حاصل ہو سکتا ہو اور اس کے اسباب بھی موجود ہوں تو پھر کیا ضرورت ہے دائیں بھائیں جانے کی اسی طرح جو خواتین کا آگے پیان کرنا ہے ایسی مجلس میں جس کو مرد سنیں یہ جائز نہیں ہے اس کا خواتین کو بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے خواتین کی آواز بھی ستر ہے خواتین کے ہاتھ بھی ستر ہیں خواتین کا چہرہ بھی ستر ہے تو جو کام اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنے پیغمبر کے ذریعے کرنے کے لئے دیئے وہ ہم نے کرنے ہیں جن باتوں کو کہنے کا حکم دیا وہ کہنی ہے جن امور سے منع کیا رکنا ہے اور جن باتوں سے منع کیا اس سے بھی رکنا ہے اس کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے بہت زیادہ خیال کرنا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے جس جو بات میرا محبوب تمہیں دے اس کو لے لو اور جیسے میرا بابو بنا کر دے اس سے باز آجو ہمارا اورنا بچھوڑنا ہمارا جاگنا اور سونا ہمارا چلنا اور پھننا ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا ہر کام اللہ کی رضا کے لئے ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق ہو بس پہ سونے کا مزہ ہے جاگنے کا مزہ ہے ہر چیز کا مزہ ہی مزہ ہے اور اگر زندگی اس کے بغیر گزر گی تو کیا زندگی ہے زندگی اس کے بغیر گزر گی تو کیا زندگی ہے کائنات کا ہر فرد نراز ہو جائے اللہ اللہ کا رسول راضی ہو کوئی پرواہ نہیں کائنات کے سارے افراد آزی ہو اللہ اللہ کا رسول نراز ہو کچھ فیدہ نہیں سب سے پہلی چیز اللہ کا راضی کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راضی کرنا ہے یہ سب سے پہلی کیز ہے یہ مومن کی منشاہ ہے یہ ہماری فکر ہونی چاہیے اسی کے طرح توجہ ہونی چاہیے اسی کو فوکس کریں اسی پر محنت کریں اللہ ہم یہ بات سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے کہ مختصر سے میں نے بات کی ہے بہت لمبہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے بڑی مختصر سی بات میں خیروں بس آج کے وجنس میں ایک تیہ کر لیں کہ جو نیکیاں ہوں اللہ کا شکر ادا کریں جو گناہ ہوئے اس پر توبہ کریں ہماری کسی بہن کی نمازیں رہ گئیں اس کو ادا کریں مکمل کریں کسی کا روزہ رہ گیا اس کو رکھیں زندگی میں سارے کام پورے کریں کسی کا بات زیور ہے گزشتہ زکاة نہیں دیسے کی زکاة دیں اگر طریقہ سمجھنے آتا تو طریقہ پوچھیں بس اس کا بہت زیور ہے احتمام کریں اللہ مجھے اور آپ بات سمجھنے کے تفیق عطا فرمائے بس آخر میں میں آپ کو صرف تین باتیں کہہ تو اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں پہلی بات یہ کہ آپ کی تعداد ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے اور آپ کو پڑھانے والی معلمات وہ بہت کم ہیں ان کے اوقات کبھی خیال کیا کریں کیونکہ میں کبھی دیکھتا ہوں گھر والے پاس ہوتے ہیں بچیوں کے کبھی میسے جائیں یا کوئی مسئلہ پوچھیں اوقات کا خیال نہیں کرتی ایسا نہیں کرنا چاہیے جن سے پڑھا جائے ان کے اوقات کا خیال کرنا چاہیے یہ عدب کا تقاضی ہوتا ہے اس لئے آپ پوچھیں لیکن اوقات کا خیال لکھا کریں بیٹی بہت خیال کریں پڑھانے والی معلمہ ماں کی طرح ہوتی ہے عمر میں چھوٹی ہو پھر بھی روحانی ماں کی طرح ہے اور اگر عمر میں بھی بڑی ہو پھر تو دہرہ اس کا مقام ہوتا ہے دوسری بات اگر آپ نے مسئلہ معلوم کرنا ہو تو میں نے گھر والوں کو بھی بتا دیا ہے آپ کی باجی عائشہ کو بھی بتا دیا ہے انہیں آپ کو بتا دیا ہوگا پھر نہ چھوٹ ایسا کلپ ہے آڈیو ریکارڈنگ ہے اس کو سننے اس کے مطابق مسائل پوچھا کریں ویسے نہ پوچھا کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹی مسئلہ دیکھنا پڑتا ہے کتابیں کھگان نہیں پڑھتی ہے وہاں مفتیان بیٹھیں اس کو چیک کرتے ہیں بڑی دیر لگتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے میسیج کیا اور مسئلہ کمپیوٹر میں ہم نے بٹن دبایا اور نکل آیا ایسا نہیں ہوتا اس جو طریقہ بتا دیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کریں آپ چاہے تو اپنی باجیوں کے پاس بھی جوا دیں چاہے تو لکھ کر میں سے طریقہ بتائیں میرے نمبر پر بھی جوا دیں آپ کے بعد جواب آئے گا جس میں آپ کو سہولت ہو وہ راستہ اختیار کریں اگر آپ اپنی باجیوں کے باستہ باجیوں کے پاس بھی جوایں تو جیدہ بہتر ہے مجھے اس میں ذراحت بھی ہے خوشی بھی ہے آپ کا بھی فائدہ ہوگا ان کا بھی فائدہ ہوگا اور تیسری بات یہ ہے کہ بھی امتحان کا اعلان ہو گیا ہے نہیں تو آج ہو جائے گا تو آپ امتحان تک اپنی تیاری کریں برپور تیاری کریں دل چھوٹا نہ کیا کریں بس اوقات گھر والے پوچھ دیتے ہیں کہ فلاں کتاب ہے بچوں کو مشکل پیش آ رہی ہے کہ بھی مشکل نہیں پیش آ رہی ہم اپنے ذہن سے ایک چیز کو مشکل سمجھتے اس پر مشکل لگتی ہے تھوڑی محنت کریں گے تو ہر چیز آسان ہو جائے گی آپ کا نصاب مرتب کرنے کے لیے اور آپ کا کورس مطابق کرنے کے لیے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنے مشکلات ہوتی ہیں کتنے محنت کرنے پڑتی ہیں کتنے افراد اس پر کام کرتے ہیں آپ کو تیار چیزیں بیٹی مل جاتی ہیں اس نعمت کی قدر کرو تو امتحان کی تیاری کرو امتحان کا جو اعلان ہو جائے گا اس کے مطابق امتحان دو انشاءاللہ جو نتائج اچھی ہوں گا اس کے مطابق جو ترتیب بنے گی آپ کو وہ انشاءاللہ باجیاں بتا دیں گی اور پھر چھوٹیوں کے دن بھی بتا دیا جائیں گے آئندہ سبق کا وگو اس کا بھی بتا دیا جائے گا اوقات کی پابندی بہت زیادہ کریں اللہ تعالی مجی اور آپ سب کا عمل کرنے کی تفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلى آلہ وصحابہ اجمائی یا اللہ یا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ کریم ہماری خطہوں سے درگزر فرما دے اے اللہ ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے یا اللہ مشکلات کو دور فرما دے دین کی خدمت آفیت کے ساتھ کرنے کی تفیق اطاف فرما دے اے اللہ ہماری نسلوں کو دین کیلئے قبول فرما لے یا اللہ ایمان کی نعمت دی ہے کفر سے بچا لے اے اللہ سنت کی نعمت دی ہے حبیدت سے بچا لے اے اللہ ہدایت کی نعمت دی ہے زلالت سے بچا لے یا اللہ لحق سے جوڑ آلے باطل سے بچا لے اے اللہ صحت کی نعمت دی ہے بیماری سے بچا لے عزت کی نعمت دی ہے زلت سے بچا لے اللہ کریم اللہ کریم اللہ کریم اپنے دربار میں قبول فرما لے یا اللہ ہمارے گناہوں کوئی رسم محروم نہ فرما اللہ کریم ہمارے گناہوں کوئی رسم محروم نہ فرما اے اللہ اپنے نام لینے والا بنا دے اپنے نام کی لذت حلاوت عطا فرما دے اپنے نام کی مٹھاس عطا فرما دے اللہ والوں میں ہمارا نام شمار فرما دے یا اللہ دنیا میں بھی اپنے بندوں میں شامل فرما آخرت میں ہمارا حشر بھی اپنے بندوں میں شامل فرما اے اللہ کریم ہم نلائک ہیں اپنی ان لائکی کا اقرار کرتے ہیں اللہ کریم مجرم ہے اپنے گناہوں کا اطراف کرتے ہیں یا اللہ تو کریم ہے یا اللہ کریم تو کریم ہے یا اللہ تو کریم ہے کریم وہی ہوتا ہے جو ان کو دے جو مستحق نہیں ہوتے یا اللہ ہمارے استحقاق تو نہیں ہے لیکن اللہ کریم ہم تم سے مانگتے ہیں عطا فرما تھے حکیم العمت حضرتان رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم جنت اس لیے نہیں مانگتے کہ جنت کے مستحق ہیں اس لئے مانتے ہیں کہ جہنم کو برداشت نہیں کر سکتے اے اللہ کریم اپنے کرم سے جہنم سے بچا لے اے اللہ کریم اپنی نرازگی سے بچا لے نرازگی کے اسباب سے بچا لے اے اللہ کریم اپنی رضا تا فرما رضا والی اسباب تا فرما اے اللہ کریم اس دو سالہ فاضلہ کورس کو اپنے کرم سے پایا تکمیل تک پہنچا دے اے اللہ اس کورس کو پوری عمد کے لئے نافع بنا دے اے اللہ کریم یا اللہ کریم یا اللہ یا کریم اس کو ہم سب کی رسطہ جاریہ بنا دے اس میں شرکت کرنے والی تمام ہماری بہنیں اور بیٹیاں اللہ تو ان کو نیک بنا دے یا اللہ تو ان کو قبول فرما دے یا اللہ کسی کے اولاد ہو تو ان کی اولاد کو آنکھوں کی تھنڈک بنا دے یا اللہ کریم یا اللہ کریم اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے یا اللہ ہماری خواتین جو کورس کر آ رہی ہیں اپنی شان کے مطابق ان کو اجد عطا فرما دے پوری امت کے لئے میں ہدایت کے ذریعہ بنا دے اے اللہ حرمین ویت المقدس کی افاظت فرما دے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے اے اللہ ظالم کو ہدایت عطا فرما کسی کے مقدر میں ہدایت نہیں تو چن چن کی ختم فرما یا اللہ یا کریم یا اللہ یا کریم کوئی بہن دعا کرانا چاہتی ہے اس کے دل میں ہو اے اللہ ان کی دلوں کو مراد پوری فرما یا اللہ ان کی حجات کو پورا فرما ان سب کی دعاوں کو قبول فرما یا اللہ سر احباب میں دعا کے لئے کہتے ہیں بعض نہیں کہہ سکتے تو علیم بزاعت صدور ہے یا اللہ ان سب کی دعاوں کو قبول فرما لے اللہم میں نسالک من خیر ماسالک منہ نبی کو عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نعوذ بک من شرد مستعاز منہ نبی کو عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیك البلاغ وَلَا حُولَ وَلَا قُوَّتِ إِلَّا بِاللَّهِ الْأَلِيِّ الْعَزِيمِ وَسَلَّى اللہِ